پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے آج جب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کسی کو بھی تابع کرنے کا اگر آپ کا کوئی پیارہ آپ سے ناراض ہے یا روٹ گیا ہے یا کوئی اتنی تکلیف میں ہے کہ وہ اپنے پیارے کو پانے کے لئے اتنا بے چین اتنا بے قرار ہے اور اس کے ناراض ہونے کی وجہ سے وہ اس کو بھولا نہیں سکتا یا وہ چاہتا ہے کہ اس تک ہمارا یہ جو پیغام ہے وہ پہنچ جائے یا جو ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے دل تک یہ پہنچ جائے تو آج میں دلوں کو آپ پس ملانے کا ایک خاص عمل آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کریں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ جونسہ ہے جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کا زنگ صاف ہو جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کو جو زنگ لگتا ہے اس کو صاف کرنے کے لئے ہمیں قلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے آج میں آپ کو اسی کا عمل ایک بتاؤں گی آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا دن اتوار کا یاد رکھیں دن اتوار کا ہو اور وقت مغرب کا وقت مغرب کا مغرب کی نماز کے بعد یہ آپ عمل کر سکتے ہیں اب آپ نے پڑھنا کیسے ہیں سب سے پہلے لفظ ہے یا ودودو یا ودودو تین مرتبہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو بیج میں آپ نام لیں گے کس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا صرف نام لیں گے جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا صرف نام لیں گے پھر ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے یہ آواز دل تک منچانے کی ہے ٹھیک ہے آپ نے نام لیا آپ نے اللہ کی مخبت کو یاد کیا یا ودودو سے اللہ کو پکارا اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہم خمد رسول اللہ پڑا کیونکہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ٹھیک ہے اور جب بھی یہ آواز آپ مطلب کے صدا لگائیں گے ٹھیک ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پھر آپ دعا کریں کہ یا اللہ جس مقصد کے لئے میں عمل کر رہا ہوں اس کو پورا کریں اور میرا یہ پیغام جو ہے میرے اس پیارے تک پنچا دیں یہ دلوں کو صاف کرنے کے لئے پڑھا گیا تھا آج یہ دل کی آواز دل تک پنچانے کے لئے میں نے پڑھا ہے تو میری دعا کو قبول کر لیں آپ یہ صرف دو سے تین دن آپ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ خود حیران رہ جائیں گے اس کی طاقت آپ اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہوں آپ کو اللہ کے کلام پر یقین ہونا چاہیے پختہ کامل یقین ہونا چاہیے اور پھر دیکھیں آپ ایک دفعہ یہ عمل کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں چھوٹا سی یہ عمل ہے اور ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو ضرور یاد رکھیں اور انشاءاللہ جیسے آپ کو سمجھا جائے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ آپ رہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کی جائے گی جزاک اللہ خیر